اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے حیریت سے ہوں گے میں بھی لکش کرے بلکل ٹھیک ہوں تو آج ہم آئیں جی ٹوائی سٹور بیمبو سٹور ٹوائی سٹور دونوں سے ناموں سے اس کو بلائی جاتا ہے اور لکھا ہو بھی ہوتا ہے دونوں نام یہ اس کے بار لکھے ہیں مارکٹ کے تو یہاں سے ہم لوگ لینے آیا ہے اس کے زیان کے ڈائپرز فان کے اب ختم کر دیا فان کو پہلے میں رات میں لگاتی تھی دن میں تو بہت ٹائم سے تقریباً دو سال ہو گئے ہیں دن میں تو چھوڑ دیئے تھے رات میں ابھی تک چھوٹے نہیں تھے لیکن ابھی کچھ دین ہو گئے ہیں میں نے اس کے رات کا بھی جوہنا ختم کر دیا قصہ ماشاء اللہ اب بڑا ہو گیا تو اب جوہنا مجھے یہی ٹھیک لگا کہ گرمی کا موسم ہی ہوتا ہے بچوں کو اس چیز کے لیے تھوڑا ٹرین کرنا تھوڑا سا ایزی رہتا ہے تو گرمی چل رہی ہے تو بس میں نے سوچا اس کا رات کا بھی یہ ختم کرتے ہیں اب ڈائپرز والا مسئلہ تو اب جوہنا زیان کے لیے ڈائپرز لینے آیا اور زیان کے آج جوہنا فرس ٹائم ایسا ہوا ہے فان بھی ماشاء اللہ اتنا بڑا ہو گیا اور جوہنا زیان بھی ایک ڈیر سال کا ہو گیا تو فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ہم جوہنا بلکل اس کا جو لاسٹ ڈائپر بچا ہوا تھا گھر میں وہ اس کو لگا کے تو ہم لوگ مارکٹ نکلے ہیں ڈائپر لینے کے لیے ورنہ پہلے سے لے کے رکھ لیتے ہیں جب ختم ہونے والے ہوتے ہیں کچھ ڈائپرز پڑے ہوئے ہوتے ہیں ابھی پتہ ہوتا تو اس سے پہلے ہم لے لیتے ہیں لیکن اس بار پتہ نہیں کیا کوئی ایسی ہے جیپس ہوتی اچھا ابھی دیکھا میں نے ڈرائر میں ہاں ٹھیک ہے ابھی دو دن نکل جائیں گے اچھا ایک دن اور نکل جائے گا آخر یہ ہوا کہ جو لاسٹ والا ڈائپر پچھا ہوا تھا وہ اس کو لگایا اور پھر ہم لوگ نکلے یہاں ڈائپرز دہنے اور ڈائپرز بھی آج کافی مہنگے لگے ہیں جو ہم لیتے ہیں وہ مہنگے لگے ہیں یہ کوئی نئے آج لگے ہیں پہلے یہ نہیں دیکھیں میں نے یہ بلو والا جو اس کی پیکنگ ہے پہلے ہم لیتے ہیں وہ پرپل اور یہ جو پیکنگ ہے باکس کی جو ہے پرپل اور سکن کلر جو ہوتا ہے تو وہ تھوڑے پہلے کی نصبت مہنگے لگے ہیں پہلے وہ میرے ہاتھ سے 23 اوڑ کے مل جاتے ہیں اور آج وہ 30 اوڑ کے لگے ہوئے تھے تو اس کے لائے ایک اور یہ دیکھیں تو یہ جو ہے نا 22 اوڑ کے لگے ہوئے ہیں 22 اوڑ کچھ سنٹ کے تو اور اس میں ڈائپرز بھی زیادہ تھے تو پھر ہم لوگوں نے یہ والے لیے جو تھوڑے سے ریزنیبل لگے ہمیں تو وہ والے لیے اور اس کے بعد یہاں پہ کاؤنٹر پہ آئے ہیں اور کاؤنٹر پہ ہزبن لائن میں لگے ہیں اور میں یہاں پہ دیکھوں ہوں کاؤنٹر کے بلکل ساتھ ہی نا یہ چھوٹی بچوں کی چیزیں لگی ہیں گلز کے لیے میک اپ وغیرہ سامان اور بیوٹی پروڈکٹ سارے جو ہوتے ہیں نا کھلونے مطلب کھیلنے کے لیے ہیں تو یہ بہت اچھی ہے جب بھی یہاں پہ آتی ہوں تو اتنی پیاری یہ چیزیں لگتے ہیں اور اتنی کیوٹ اتنی ایسے مطلب اچھی لگ رہی ہوتی ہے نا یہ چیزیں دیکھنے میں یہ آرٹیفیشل نیلز وغیرہ بھی لگنے میں اور میک اپ کٹس اور پوری یعنی نیل پینٹس اور پوری ہر چیز جو بچوں کے لیے جو بڑوں کے لیے مطلب بیوٹی پروڈکٹس جو بھی ہوتے ہیں وہ ساری چھوٹی بچیوں کی بھی بنا کے وہاں پہ لگائیں ہیں تو بس ایسی وہ مجھے اچھی لگتی ایسی توریزی میں نے وہاں سے ویڈیو لیا ہے بس وہاں سے ڈائپرز لیا ہے اور ہم لوگ سامنے آیا ہیں پیتاریلو اور پیتاریلو سے لینے آج ہزبین کو اپنے شوز اور کچھ نہیں لینا ہم بس ایسی ہی آئیں ساتھ ٹائم پاس کرنے تو وہ چلے گیا ہیں جہاں پہ ان کی انھیں شوز ملیں گے وہ وہاں چلے گیا ہیں کہ میں وہاں جا کے دیکھتا ہوں تو بس میں نے سوچا چلو میں اپنا ٹائم پاس کر لیتی ہوں یہاں پہ جانا گھوم پر کے بیگز وغیرہ دیکھ لیتی ہوں بیگز کی کچھ زیادہ اتنی ہی نہیں ہے ورائٹی زیادہ تر وہی جو سمرز میں ان کے یوز ہوتے ہیں نا کیا کہتے ہیں سی سائٹس وغیرہ پہ جانے کے لیے جو وہ بڑے بڑے سے یوز کرتے ہیں اس طائب کے زیادہ لگے ہیں تو یہ تھوڑی سی ورائٹی ہے اور تھوڑی تھوڑی سی جانا ان پہ آفرز بھی لگے ہیں اگست کے منت میں یہاں پہ لگتی ہیں آفرز وغیرہ ڈسکاؤنس کافی زیادہ لگتے ہیں تو لیکن یہ بھی ہوتا ہے میں نے یہ بھی نوٹس کیا کہ جو ڈسکاؤنس ہوتے ہیں وہ مطلب بس ایسی ایسی چیزوں پہ ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں جو بیکار ہوتی ہیں کہ وہ لینے والی نہیں ہوتی ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ پتہ نہیں کون لیتا ہوگا مجھے نہیں پتہ مطلب مجھے وہ پسند نہیں آتی جو چیزیں لگتا ہے کہ بس یہ بیکار سی چیزیں تو ان پہ ڈسکاؤنس لگا جائے کہ چلو کسی طرح یہ نکل جائیں تو خیر ابھی جو اینا ایسی بس گھوم پھر کے بیکار دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ورائٹی ہیں بہت مہنگے مہنگے ہیں ان پہ کچھ ڈسکاؤنس لگا ہے تو ان کی ماشاءاللہ سپرائز ایتنی ہے کہ وہ 20% کٹ کر کے بھی تو جو اینا بس کیا ہی اب ان کا تو بس ایسی اور بھی گھوم پھر کے دیکھوں گی کچھ مجھے اچھے بھی لگے اس میں سے کلرز اچھے لگے کسی کا سٹائل اچھا لگتا ہے یہ پنک کلر سامنے سے اتنا ایک دم آنکھوں کو لگ رہا تھا اس کا سٹائل پیارا لگ رہا تھا لیکن بہت کلر اس کا بہت زیادہ لگ رہا اور یہ پرپل والے دو تین ایک ست رکھے ہوئے تو یہ دیکھ کے میرے موں میں پانی آگے مجھے اتنا پیارا لگا اس کلر میں گرین میں بھی ہلکا سا گرین بھی ہلکا سا گرین میں بھی ہلکا لیکن اس کو اچھے لگ رہا تھا جو مجھے پرپل میں اچھا لگا تو مطلب ایسے لینا لونہ تو نہیں آئے لیکن مجھے اس کا سٹائل اتنا کوئی خاص پسند نہیں آئی اور لینا مجھے کچھ بھی نہیں آسی مجھے کچھ نہیں لینا ہسمن کو اپنے لیے شوز لینا اور ہم بس ایسے آگے دوسا ٹائم پاس کرنے تو بس گھون پر کر ٹائم پاس کرنے میں جیسے گھر یہ جو ہے نا یہ دیکھیں بیک کا فٹوال بنایا ہے پوری پوری اینڈ تک اوپن ہو کے چھوٹا سا بلکل تھوڑی سی وہ ایک جگہ سے اٹیچ کیا ہے ٹونٹی ساری ایٹین یورو سیونٹین نائنٹی اس کی ایٹین یورو اس کی پرائز بن جاتی ہے فضول سا بیک کا کچھ نہیں ہے اتنا خاص کام کا اس میں اور باقی بھی بس تھوڑی بہت کلرز ان کے بہت اچھے لگ رہے ہیں کچھ کلرز اچھے لائٹ لائٹ سے اور کچھ بہت ڈارک والے کلرز ڈیپینڈ کرتا ہاں کسی کے اپنی پسند ہوتی ہے جو مجھے جیس پسند نہیں ہاں ہو سکتا وہ کسی اور کو اچھی لگتی ہو جو کسی اور کو پسند نہیں ہے مجھے اچھی لگ سکتی ہے اپنی چوئیز ہوتی ہے یہ بیک بھی اچھا لگ رہا ہے تھوڑا سائز اس کا کافی چھوٹا سا ہے یہ ویڈیو میں تھوڑا پھر بھی نظر آتا ہے کافی بڑا سکن ہے تو وہاں سے بلکل سامنے جو ہے نا مجھے پرپل پرپل سی کلیکشن یہ ساری سامنے جانا یہ سب کپڑے لگے ہیں میرے خیال سے بہت پہلے ایک بر میں نے ایک سویٹر لیا تھا بس یہاں سے کوئی کپڑے وغیرہ اتنے خاص یہاں سے خرید نہیں ایک سویٹر اور ایک ٹراؤزر ہاں ایک بر ایک ٹراؤزر بھی لیا تھا تو وہاں سے مجھے یہ نظر آئی تو یہ پرپل پرپل سی جو ہے نا سارے جو میرا مجھے میرا فیورٹ کلر ہے وہ مجھے نظر آئے کہ کافی ساری چیزیں ہیں تو چلو میں نے سوچا یہ دیکھ لیتا ہے شاید اس میں سے کچھ پسند آجائے تو پسند آنے والی بہت ساری چیزیں سپیشل یہ گاؤنز ان کا مجھے اتنا ان دنوں میں کہتی ہوں کہ مجھے ملے کہیں سے کوئی اچھا مطلب کہ میں پہن سکھوں وہ سٹائل ہی کچھ سمجھ بھی نہیں آتا اب یہ جو ہے یہ دو الگ الگ ہیں سیم ہے وہ پرنٹ سیم ہے لیکن سٹاف ایک یہ ریشمی ہے اور پہلے والا وہ سلک ہے لیکن بلکل سیم ہے پرنٹ ان کے سیم ہے ان کا کیا ہے جی یہ کسی کے جو ہے بازو ایرہ نہیں لگے سلیو لیس ہیں کچھ اور کچھ کے جو ہیں گلے اتنے بیکار بنے ہیں کہ مطلب وہ کسی کام کے نہیں ہیں اور بھی بہت ساری پرپل چیزیں ایسی سارا میں نے گھوم پھر کے دیکھا یہ سوٹر سوٹر ٹائپ سا اس کا وہ آ رہا ہے ہلکا بھلکا سا جیسے کوریشیے کا وہ بنا ہونا ہے تھوڑا سا اس ٹائپ کا مطلب یہ بنا ہونا ہے اس کے علاوہ یہ بھی پرپر اچھی لیکن یہ شرٹ بہت شورٹ ہے اور اوپر سے اس کا جو ہے نا ہائی نیک وہ دیا ہے جو گلے کا سٹائل ہے اس کا وہ ہائی نیک ہے اور اب یہ کوئی کرمی کے موسم کے لیے تو ہے نہیں بہت بیکار سی چیز ہے اس کے بعد یہ ایک بلیک یہ بھی مجھے اچھا لگا بلکل پلین سیمپولر سکین کا جو ہے اس کے ساتھ کنٹراز اچھا لگ رہا ہے لیکن اس کے بازو بہت ہی چھوٹے ہیں اس کی لیندھ بھی ٹھیک ہے اور بہت وہ جو ہے نا فری سائز سا ہے کافی سٹائل جو اس کا سکسٹین یورو کپڑا بھی اچھا بہت وہ نہیں ہے گرمی والا نہیں ہے مطلب لیلن نہیں ہے ریشمی سٹاف ہے کچھ ہلکا سا تھا لیکن اس کے بازو بہت چھوٹے ہیں گرمی میں تو یہ پہن کے باہر نکلے تو ویسے ہی جلی جائیں گے بازو تو بس کپڑے شپڑے بھی وہاں سے دیکھیں کچھ نہیں سمجھ بھی آیا کوئی پرپل میں مل جاتا مجھے تو میں لے ہی لیتی لیکن کچھ نہیں کوئی شورٹ تھا کوئی سلیو لیس تھا کوئی گلیا خراب تھے کام کے نہیں بنے تھے تو وہاں سے میں نے سوچا چلو کافی ٹائم ہو گئے جو شوز تھے نا سب وہی تھی یہ کوئی چار چھ چیزیں آئی ہوئی تھی نہیں تو بس میں نے یہ گھوم پھر کے دیکھا اور لینا لونے یہاں سے بھی کچھ نہیں تو بس وہاں سے جائنا ہزبن نے اپنے لیے شوز لی ہیں تو وہاں سے ہم لوگ باہر نکلے کافی ٹائم لگانے کے بعد جائنا ابھی ہم لوگ پھر باہر نکلے اور باہر جب نکلے تو افان کو یہ دل چاہتا کیونکہ اس کو پتہ گئی یہاں پہ جائنا پارک ہے آگے ساتھ تو اس نے وہاں سے باہر نکلتی شوز میں جا دیا کہ ہمیں پارک میں جانا ہے تو ہم لوگ آگے اور مجھے اچھا لگا یہ دیکھیں کہ پارک بلکل حالی پڑا ہو کیونکہ ہلکھلکی دھوپ ہے ابھی ٹائم نہیں تھا تو یہ دیکھیں وہ افان جھولے میں بیٹھا ہے ہم سے پہلے جانا بھاگ کے وہاں پہ جھولے میں جا کے بیٹھ گیا تھا تو حالی پارک ہونا پھر یہ بڑی عسانی رہتی ہے کہ ایک سائیڈ پہ جا کے میں بھی بیٹھ جاتی ہوں تو آرام سے بچے کھیلتے رہتے ہیں نظروں کے سامنے بھی رہتے ہیں کھیلتے رہتے ہیں اگر رش ہونا پھر مجھے ان کے پیچھے پیچھے رہنا پڑتا ہے کہ ایسے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے بچہ کہیں دو نہ نکل جائے گم نہ ہو جائے تو اس وجہ سے دھیان رکھنا پڑتا ہے تو ایسے پھر خالی پارک میں یہ تھا ان کو چھوڑا آرام سے اور خود ایک سائیڈ پہ بیٹھ گئے اور بچے اپنا کھیلتے رہے ہیں اور ہمیں تھوڑا سا ریج بھی مل جائے اور یہاں پہ یہ فان لیٹ گیا تھا جھولے میں اور زیان اس کو جھولے دے رہا وہ خود ڈرتا ہے زیان جھولے جھولے میں بیٹھتا نہیں ہے ڈرتا ہے تو وہ فان کو جھولے جھولے دے رہا تھا اور ساتھ اس سے انجائے کر رہا تھا تو بس ابھی یہاں پہ بچے اپنا کھیل کود رہے ہیں تو بس بچے یہاں تھوڑا سا کھیل لیں اس کے بعد دھر چلیں گے اور یہاں پہ میں اپنے آج کی ویڈیو انڈ کروں گی آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹس پہ مجھے ضرور بتائیے گا میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی بہت جلدی ملوں گی انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اور میری فیملی کو بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی